ہلے دوستو کیسے ہیں آپ خیریت میں جب بھی فیس بک پہ ویڈیو لے کر آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کچھ شکایاں دکھاؤں آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز کا بڑا چلنگ ہے لوگ ترہ ترہ کے ویڈیوز میں شکلتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں وہ جو اخلاقاً بھی جائز نہیں ہیں مذہبی طور بھی جائز نہیں ہیں ویسے بھی لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے لائکس اور اپنی ریچ پڑھانے کے لئے لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز اپلوڈ کروں اس میں ایک میسیج ہو اس کا بیک گراؤنڈ ہو اور وہ سماج کے لئے اچھا ہوں ایک اچھا ویڈیو مجھے ملا میری ریلیشن کا ہے تو اس لئے میں اپلوڈ کر سکتا ہوں ہم لوگ جب بھی کوئی بزنس شروع کرتے ہیں بڑی پائمانی پر بزنس شروع کرتے ہیں تو چاہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کسی بڑے لیڈر کو لائے جائے کسی بڑے بیروکریٹ کو لائے جائے امپریشنز کے لئے لوگ تو یہاں تک کہ گورنر چیف مینیسٹر پتہ نہیں کن کن کو اناگریشن کے لئے لائے جاتا ہے اس کی پیچھے ایک ہی چیز رہتی ہے کہ بس وہ نیوز میں کوریز ملے اور ایک نام پیدا ہو جائے اور لگے کے تو یہ بڑا سیٹ اپ ہے جی گورنر صاحب خود آئے مینیسٹر صاحب خود آئے یا کوئی بڑا بیروکریٹ آئے لیکن میرے خیال سے بہت کم اس طرح کی اناگریشنز ہوتی ہیں جہاں لوگ اپنے گھر کے سب سے بڑے بزرگ شخص کو لاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے اپنے بزنس کا اپنے یونٹ کا جو افتتہ کراتے ہیں جو سرکاری اور دستوری جو اناؤگریشنز ہوتی ہیں وہ تو آپ نے ہمیشہ محسوس کے ہیں لیکن جب کوئی بزرگ اپنے بچوں کا پوتوں یا پرپوتوں کے کاربار کا اناؤگریشن کرتے ہیں تو ان کی دوائیں وہ الگ اثر رکھتے ہیں اور ان کا انداز بلکل بلکل سیدھا اور نیسل رہتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ حسلال سے کر کے نوامہ میں شروع ہوا ہے میرے برکردار میرے دوست اور میرے ریلیٹیو فیصل پنڈٹ کا جنہوں نے اپنی دادی جس کی عمر کا تریباً نبی سال کے آس پاس ہو بھی اس کے ہاتھ سے اپنے بزنس کا اینڈرشن کروایا جب تو بہت ساری ان کے پاس اپرچونٹیز تھی تو دیکھیں یہ منظر کتنے خوشرت ہیں اور دادی کی دعائی اتنی پوری سار ہوتی ہے پیچھے رہے پیچھے 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 موسیقی موسیقی موسیقی